اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک آمیر حمید اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مینی دو تمہارے چینل کو کر دیں جنگی سے سر پرے دو دوستو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لئے نہایت ہے جو کہ فون جاوہ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یہ ابھی کر رہے ہیں دیکھیں دوستو پاکستان میں دو طرح کے مافیاز ہیں ایک جال مافیا جس کے بارے میں آپ اہو بھی جانتے ہیں اور ایک مافیا جو ہے وہ مگر مچ مافیا میں آپ کو کہوں گا جو کہ ایکسپورٹ مافیا بھی ہوتا ہے جال مافیا اور مگر مچ مافیا میں فرق یہ ہے جو جال مافیا والے ہوتے ہیں وہ آپ سے جو سستے پرندی ہوتے ہیں کمشیر بارڈ ہوتے ہیں وہ سستے داموں آپ سے پرچیز کرتے ہیں اور آگے مہنگیں جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں جبکہ جو مگر مچ مافیا جسے میں کہتا ہوں وہ مافیا ہوتا ہے جو کہ آپ کی مہنگی مہنگی موٹیشن ہوتی ہیں چاہے وہ لبرد میں موٹیشن ہو وہ گولڈین فچ میں موٹیشن ہو وہ جاوہ سپیرہ میں موٹیشن ہو وہ مارکیٹ سے یا چھوٹے بریڈر سے بائی کرتے ہیں اور آکے مہنگے داموں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں آج کی وڈیو فان جاوہ پیس لی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ کہا رہے ہیں کہ فان جاوہ کی مارکیٹ کو گھرانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں انہوں نے جو ہے پہلے مہنگے داموں جو ہے وہ اپنی جاوہ کو جو ہے پورے پاکستان میں لانچ کیا اس کی وڈیوز بنائیں اور فان جاوہ کی پبلسٹری کی کہ فان جاوہ کو آپ جو ہے رکھیں اس کو بیچیں تو آپ جو ہے اچھا کھانا پرافٹ کما لیں گے آپ وہ وہی لوگ جو ہے کیونکہ ایکسپورٹ جو ہے انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہے مہنگی مہنگی موٹیشن بائی کر کے آپ لوگ اور مجھ جیسے لوگ جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اور ہماری جو حیثیت ہوتی ہے وہ محکم ہم چار پانچ پیر رکھ لیں گے یا اگر ہم نے بہت ہی چھلانک لگا دی تو ہم دس پیر رکھ لیں گے فان جاوہ کے تو یہ جو بڑے بڑے معافیات ہوتے ہیں انہوں نے سو دو سو پیر اور باز کا تس سے زیادہ زیادہ لگائے ہوتے ہیں تو اب وہ کرتے کے ہیں کہ وہ اپنی بریڈ لیتے ہیں اور آگے مارکیٹ میں جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں اور یہ ویڈیوز بناتے ہیں کہ یہ بہت اچھی موٹیشن ہے فان جاوہ کی یا کوئی بھی موٹیشن ہو بہت اچھی موٹیشن ہے اس کو آپ رکھیں اور کاروبار کریں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک عام آدمی جو ہے وہ پیسے کٹے کرتا ہے فان جاوہ جو ہے وہ بائے کرتا ہے اور آگے جو ہے اس کی بریڈ آتی ہے جو ہے اس کے سیل ہونے کے قابل ہوتی ہے بریڈ تاپ تاپ یہی مافیا جو ہوتا ہے اس کے ریٹ داؤن کر دیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ ارم بندہ است ایس کو ایک سیپورٹ نہیں کار سکتا ہے سیپورٹ ایڈ جوا ہے ان لوگوںوں نہیں کرنی ہوتی ہے تو وہ ارمبر کے سیپورٹ روگ کوئیر کرنا طرح خیر کریں ہیں یعنی کہ وہ کسی عام بندے سے جو ہے وہ باہر نہیں کرتے اب عام بندے نے جو ہے اتنے پیسے لگائے ہوتے ہیں اگر فرط کرے اس نے پانچ پیر بھی لگائے ہیں فاؤن جاوا کے تو وہ بھی تقریبا جو ہے وہ دو لاکھ یہ بنتے ہیں تو عام بندہ جو ہوتا ہے آپ جیسا مجھے جیسا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ فاؤن جاوا تو جو ہے وہ ڈاؤن ہونے والی ہے کریش ہونے والی ہے تو میں اس کو جلدی جلدی بیچوں وہ کیا سکتا ہے کس کو سستے داموں بیچتا ہے آگے جو دباندار ہوتے ہیں وہ بھی اس مافیا کے ساتھ جو ہے وہ ملے ہوتے ہیں وہ اس چیز کا ریٹ ہی نہیں لگاتے وہ کہتے ہیں یار اس کا تو ریٹ آگے اس موٹیشن کا ڈاؤن ہونے والا تو ہم بائے نہیں کرتے تو آپ لوگ جو ہے وہ گھبرا کر جو ہے وہ سستے داموں ان لوگوں کو بیچ لیتے ہیں اور یہی لوگ پھر انہی دبانداروں سے جو ہے وہ بائے کر کے آگے مہنگے داموں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں مگر مچ مافیات اب ان کا جو ہے آج کل پاکستان میں جو ہے یہ ارادہ ہے کہ فون جاوہ کی مارکیٹ کو جاوہ اتنا گندہ کر دو کہ اس کی بریڈ جو ہے کوئی باہی نہ کرے عام بندہ تو چلے خرید لے گا لو یار میں لگا لیتا ہوں اور آگے سے پرافٹ کمال ہوں گا وہ تو کچھ پیربائے کر لے گا لیکن جو ایکسپورٹ والے ہوں گے وہ مارکیٹ سے مال اٹھائیں گے ہی نہیں اسی وجہ سے مارکیٹ میں مال کی برمار ہو جائے اور ریٹ ڈاؤن ہو جائے اور وہ تفسدہ مارکیٹ سے مال کریں اور خود جو ہے وہ آگے جو ہے مہنگے داموں ایکسپورٹ کریں تو دوستو میرا آپ کو مشغل ہے کہ آپ مہنگے مہنگی موٹیشن کے پیچھے بھانگنے سے بہتر ہے جانکہ اگر آپ نے فون جاوہ لگانی ہے یہ یا اس طرح کی کوئی بھی لب برڈ کی موٹیشن ہے یا گولڈین فینج کی موٹیشن اگر آپ نے لگانی ہی ہے تو چار پانچ پیر لگائیں سے زیادہ نہ لگائیں باقی آپ جائے کمرشل برڈ لگائیں لائک سلور جاوہ لگا لیں وائٹ لگا لیں گولڈین میں بہت سی موٹیشن دیں سستی وہ لگا لیں لب برڈ میں موٹیشن ہے وہ لگا لیں تاکہ آپ کے ایک ستو سالی سے سیل بھی ہو جائیں اور خدا ناکو اگر کوئی نقصان ہوتا ہے ریٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان نہ ہو اور اگر اکسپائری بھی ہوتی ہیں تو پھر بھی آپ کو نقصان نہ ہو اگر چالیس ہزار کا فون جاوہ کا پیر ہے اور آپ کا ایک پیس بھی اکسپائر ہو گیا نا تو بیس ہزار کا نقصان نے سیدھا سیدھا جو کہ مجھے جیسا اور آپ جیسا عام بندہ جو ہے فورڈ نہیں کر سکتا اس کے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتے وہ اتنا لوسٹ جو ہے وہ برداشت کر سکے اس لئے آپ جو ہے مہنگی موٹیشن کی پیچھے نہ بھاگیں لگا لیں تھوڑی بہت لگا لیں دو پیر چار پیر یا حد پانچ پیر لگا لیں باقی کمرشل برڈ لگائیں تاکہ آپ کے گھر کا نظام چلتا رہے آپ کے سیٹ اپ کا نظام چلتا رہے آپ کو سیل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور آپ کے پاس پیسے جاتے رہیں اگر آپ مہنگی موٹیشن کی پیچھے بھاگیں گے اور آپ کے پاس بریڈ آگئی تو کوئی بھی آپ سے بھائی نہیں کرے گا دکاندار بھی بڑا سیانہ ہوتا ہے وہ بھی جو ہے ویل اون افرنسیف سے بھائی کرتا ہے عام بندے کو وہ بھی جو ہے نا غاز بھی نہیں ڈالتا اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ پرندوں کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو دوستو مجھے پتا کہ میری ویڈیو میں نیگیٹیو کمنٹ بھی بھی آئیں گے اور پوزیٹیو بھی آئیں گے میں نے پوزیٹیو بات کی آپ کو ایک اچھی جو ہے بزنس ٹرپ دی ہے تاکہ آپ لوگ آگے فیوچر میں جو ہے فاؤن جاوہ کے کاروبار میں زیادہ نقصان نہ اٹھائیں دوستو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکچن میں ضرور بتانا ہم ملتے ہیں آپ سے دنگیق سور معلوم آتے ہیں ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ